جی دانیل صاحب سالیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے محالیکم اسلام جی بہت اچھے مزاج ہیں شکریہ آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں آج اچھے یہ بتائیں مجھے کہ چودین نصار علی خان صاحب نے آج ایک نجی چینل سے انٹرویو میں یہ فرمایا کہ آپ کی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے اور جمہوریت تھی تو کام ہوگی ہے اور صلاح مشورہ بھی نہیں کیا جاتا درست انداز سے تو آپ بھی یہی محسوس کرتے ہیں میرے خیال میں جی چودین نصار صاحب نے بہت سال گزارے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں یہ اللہ جانے کیوں اچانک ان کو احساس ہوا یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں مجھے تو ایسا کوئی احساس نہیں ہوتا یہ مسئلہ کیا ہے چودین نصار علی خان کا یہ آپ کی پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں یا پابہ رکاب ہیں کسی اور جماعت میں جانے کو یا آزاد رکنتے طور پر اگلا الیکشن لڑنے کے لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو یارے گار ہیں شہباز شریف صاحب وہ بھی ان کو ان کا دل مومنی کر سکے اس میں جی میں اب یہی کہہ سکتا ہوں جی کہ یہ ایک تاثر دیا گیا تھا ایک خاص وقت پہ کہ شاید کوئی جو لوگ میڈیا پہ زیادہ جاتے ہیں وہ ان کی وجہ سے کوئی معاملات جو ہیں ان میں ڈیفرنسز آئے ہیں اور میں یاد یہاں نہیں کروا سکتا ہوں کہ اس سے بہت پہلے کہ میڈیا میں لوگ جانے کا کوئی بات کرتے تو اس وقت پرائم منسٹر کے گیٹ پہ ایک کرین لگئی گئی تھی اور اس زنجیر کو ڈال کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرائم منسٹر کا گیٹ اکھارنا ہے یہاں پر پولیس افسروں کے سر کھولے جا رہے تھے کیلو والے ڈنڈے کے ساتھ پاکستان ٹیلیویزن کی نشریات بند کر دی گئیں اور اسیمبلی کو گھراؤ جلاو اور کبریں کھو دی گئیں کفن باندھے گئے تو وہ جو حکمت عملی تھی وہ پھر کیوں یہ اس نہج پہ پہنچ آئی اگر وہ جو مشفرے بتایا جا رہے ہیں اور جو طریقہ کار جو تھا تب تو آبیسٹی اویلیبل تھا یہ تھوڑا سا میرے خیال میں تاریخ سوال پوچھے گی سوال پوچھے گئے